اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ظاہر کر رہے ہیں اس وقت یہ بند ہیں صبح یہ انشاءاللہ دوبارہ کھلیں گے ان میں اسی طرح ایک خیمہ شعبہ وسایہ کی طرف سے بھی لگایا گیا ہے اور آپ جانتے ہیں وسایہ کا جو شعبہ بڑا وسی ہے اس میں ہمارے ایک دوست بزرگ مشتاک ملک صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ سے خدمت کی توفیق پا رہے تھے جیسا کہ آپ کے سامنے آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جلسہ سالانہ کے پہلے روز یہاں اس رونک کے اندر بلکل نارمل چلتے پھرتے ان لوگوں کی طرح وہ بازار میں بین جائے کرتے پھر اتنے نماز جمعہ کے بعد وہ نکلے ہیں اور اچھانک ان کو سینے میں درد ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی ویسے جو ان کا وقت مقرر تھا اللہ کی طرف سے وہ آن پہنچا اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور جلسہ سالانہ کے موقع پہ اس طرح کی جو اچانک جدائی اور روانگی ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے کل جو زور کی نماز کے بعد یہیں اسی جلسہ میں جہاں ان کی آج وفات ہوئی ہے یہاں ایک شعبہ ہے جو النسرت کے تحت تجہیز و تقفیر کرتا ہے ان کا انٹرویو اور بہت سی نئی معلومات بھی آپ دیکھیں گے کی علاقوں میں ان کے ذریعے ان کا کل نماز جنازہ یہاں ادا کیا جائے گا اور پھر تدفین کا اعلان بعد میں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو جو شعبہ وسائع میں وہ ادا کرتے رہے ہیں اور اسی طرح باقی جماعتی مختلف جو ڈیوٹیاں یا ذمہ واری ان کے بڑی اس کو بھی ادا کیا اور آپ جانتے ہیں ملک آؤٹو ورکشاپ غالبن ان کے بیٹے ہیں جو ڈامسٹڈ میں اور اس طرح سات بیٹوں کے نام لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ جو دوست افسوس کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ یا ان کو رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا اس کو کوئی شخص بالکل نہیں سمجھ سکتا کس وقت بلاوا آجائے جلسے کی رونکوں میں لوگوں سے ملنا جلنا وہ بھی جلسے پہ آئے ہوئے تھے لیکن اس طرح واقع ہو جانا چانک اور خدا کے ذور حاضر ہو جانا پھر جلسے کے اتنی بڑی تعداد میں ان کا نماز جنازہ پڑھا جانا یہ بھی ان کی خوش قسمتی ہے جانا تو ہر انسان نے ہے لیکن ایک ایسے موقع پہ جہاں خود آٹومیٹیکلی اتنے مہمانانے حضرت مسیح مہد آئے ہوں روانگی اور پھر نماز جنازہ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل اطاع کرے اور ان کے جو درچات ہیں وہ بلند کرے باقی تک جو ان کی تدفین ہے اس کی اطلاع انشاءاللہ بعد میں دے رہی جائے گی